اپنے پتروں کو شکتشالی بنا سکتے ہو اپنے پتروں کو بہت زیادہ خوش کر سکتے ہو یہ پانچ طریقے ہیں بہت آسان اور ان سے آپ کے پتر جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور یہ سپیشل پانچ طریقے ان کے لیے تو وردان ہے جن کے اوپر پتر دوش ہے پتروں کا کسی بھی پرکار کا دوش ہے تو ان کے لیے یہ جو اپائے ہیں یہ بہت کارگر ہیں یہ پانچ طریقے اپنانے کے بعد آپ کے پتر شکتشالی ہوں گے اور ہر پرکار سے آپ کے رکشہ کریں گے پتروں کو شکتشالی بنانے کا تاتپرے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہر پرکار سے رکشہ آپ کے گھر پریوار میں اگر کوئی ناکراتمک ارجہ ہو نیگٹیو ارجہ ہو اس ناکراتمک ارجہ سے آپ کے رکشہ کریں کوئی درگھٹنا ہو ایسی گھٹنا جب آپ بہار جاتے ہیں اور وہ گھٹیت ہونے والی ہو کسی بھی کارن سے تو اس سے آپ کے رکشہ کرتے ہیں آپ کے اوپر کرج وغرا نہیں چڑھنے دیتے برکت کرنے کا جو کار رہے ہیں وہ آپ کے پتر کرتے ہیں سنتان سمدھی جو سمسیہ آنکر نیواران آپ کے پتر کرتے ہیں تو جب آپ کے پتر بہت خوش ہو جاتے ہیں تو وہ ایک سرکشہ کبچ کی طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے ہر پرکار سے رکشہ کرتے ہیں تو پتر کون ہوتے ہیں یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے وہ نہیں سنی تو آپ یوٹیوب پہ لکھئے گا پتر کون ہوتے ہیں اور لاسٹ میں انگلیش میں شیوکر پا لکھیں گے تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو کوئی بھی پرشن ہے میکسیمم جو پرشن ہے ان کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے ویڈیو کے مادم سے جانگاری آپ کو دے رکھی ہے آپ کوئی بھی آپ کا پرشن ہو آپ کے دیماغہ میں آپ یوٹیوب پر اس پرشنے کو لکھئے اس کے بعد لاسٹ میں انگلیش میں شیوکر پا لکھ دیں گے تو ہماری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی اس سے آپ کے پرشن کا اتر آپ کے سامنے آ جائے گا تو پتر کو بلوان پتر کو شکتشالی آپ کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے پتر کو شکتشالی بنانے کا وہ ہوتا ہے کہ پتر کو کسی دیوتا کا سہارا دینا کسی دیوتا کا سہارا جب پتر کو دیا جاتا ہے تو پتر جو ہے شکتشالی ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں دیوتا مل جاتا ہے ایک دیو شکتی مل جاتی ہے اس دیوتا کی کرپا مل جاتی ہے جیسے بھگوان سورے کا سہارا بھگوان سورے کو اگر آپ ایک لوٹے جل میں دو لوگ ڈال کر اوم مامسر پتر دیوتا بھیونما اس منطر کا جب کرتے ہوئے بھگوان سورے کو اگر آپ جل ارپن کرتے ہیں تو بھگوان سورے کی کرپا سے آپ کے جو پتر ہیں وہ شکتی شالی ہوتے ہیں اس جل کو گھرنگر بھگوان سورے آپ کے پتروں پر کرتے ہیں اسی طریقے سے بھگوان شیو کا سہارا دیں آپ اپنے پتروں کو جب بھی آپ مندر جائیں بابا بھولینات کے شیو لنگ پر جل چڑھائیں تو پتروں کا منطر پڑتے ہوئے آپ اوم مامسر پتر بھیونما اوم مامسر پتر بھیونما اس منطر کا جب کرتے کرتے آپ بھگوان شیو پر اگر آپ جل چڑھاتے ہیں تو آپ کا پتر جو ہے وہ بلوان ہوتے ہیں شکتی شالی ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ بھگوان شنیدیو پر شنیوار کے دن سرسو کا تیل چڑھاتے ہوئے پتر منطر کا جب کرتے ہیں تب بھی آپ کے پتر بلوان ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیوتا وہ دیوتا ہے جو سرو شکتی ایمان ہے یہ آپ کے پتروں کو مکت کرتے ہیں بندھن مکت کرتے ہیں پریت یونی سے مکت کرنے میں یہ شکشم ہے آپ کے پتروں کو بلوان بنانے میں یہ شکشم ہے جب بھی دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو جب بھی آپ مندر جائیں تو اپنے پتروں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں آپ صدی پیٹ دربار جا رہے ہیں کسی بھی مندر آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے جب آپ گھر کے اندر ہو تو بولیں ہی میرے گھر کے پتروں چلئے میرے ساتھ چلئے میں آپ کو مندر لے کے چلتا ہوں آپ کو درشن کرانے کے لیے تو جب آپ اس پرکار بولیں گے تو آپ کے پتر آپ کے ساتھ ہو لیں گے اور وہ مندر جب پرویش کریں گے تو مندر میں سکاراتمہ کرجہ انہیں پرابت ہوگی اور اس سے کیا ہے آپ کے پتر بلوان ہوں گے پر ایس چیز کا دیانک نا جب آپ واپس آو گے مندر سے مندر سے باہر نکلنے سے پہلے پھر آپ کو یہ بولنا ہے کہ ہیں میرے گھر کے پتروں آپ چلئے میرے گھر چلئے تو اس طریقے سے آپ کے پتر جو ہے نا جب بھی آپ مندر لے کے جاؤ گے تو ایک سکاراتمہ کرجہ ان کے اندر آئے گی اور وہ بلوان ہوں گے یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ ہوتا ہے پسو پکشی کو آپ دانہ اور پانی اگر آپ اپنے پتروں کے نام سے ڈالتے ہیں تو بھی آپ کے پتر بلوان ہوتے ہیں پسو اور پکشی جسے پکشیوں کے لئے آپ دانہ ڈال دیتے ہیں پانی بھر دیتے ہیں پسو کو کتے ہیں گائے ان کو روٹی کھلا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پتر بلوان ہوتے ہیں اگر آپ اپنے پتروں کا نام لے کے کھلائیں گے تو یقین مانی ہے آپ کے پتر جو ہے بہت جلدی خوش ہوتے ہیں چوہتر طریقہ ہے کہ اماوشے جو ہے وہ پتروں کا دن کہا جاتا ہے اماوشے کے دن پتروں کے لئے جو ہے وہ کھیر پوری کا بھوگ لگایا جاتا ہے جیسے ہم اپنے پتروں کو کھیر اور پوری کا بھوگ لگاتے ہیں آپ حلوہ پوری کا بھی لگا سکتے ہیں اور جس کے جیسے لگتا ہوگا وہ ایسے لگا سکتے ہیں مٹھائی پنچ میوا اور چیزیں ایڈ اپ کر سکتے ہیں اپنی سامردھ کے انوصار پر اگر اماوشے کے دن آپ اپنے پتروں کو جل دیتے ہیں ان کا بھوگ پردان کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پتر جو ہے وہ بہت زیادہ پرشن رہتے ہیں کہا جاتا ہے اماوشے کا دینے کیسا دن ہوتا ہے جس سمیس مست پتر جو ہے وہ پتر لوگ سے دھرتی لوگ پر آتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں وہ جاتے ہیں اب دیکھ خوشہالی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے رہ رہے ہیں اگر آپ ان کا سواگت کرتے ہیں ان کا بھوگ نکالتے ہیں تو آپ کے پتر جو ہے وہ آپ کو دھیر سارا آشرباد دے کر جاتے ہیں سمردھی کا اور آپ کے گھر میں سکھ سلمتی رہتی ہے اگر جو ویکتی نہیں نکالتا اماوشے اس گھر میں پتر شاپ دیکھا جاتے ہیں بھوکے جاتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں اماوشے نہیں نکلتی اس گھر میں پتر دوش ہوتا ہی ہوتا ہے تو آپ کو بلکل بھی ایسا نہیں کرنا کہ اماوشے نہ نکالیں اماوشے کی صبح اپنے پتروں کا بھوگ ضرور دیں آپ اگیاری پر دے سکتے ہیں کپور پر دے سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے پتروں کے ستھان پر یا اپنے چھت کے اوپر رکھ سکتے ہیں کہ میرے گھر کے پتروں یہ آپ کب بھوگ ہیں پانچمہ جو طریقہ ہے وہ ہے بہت ہی عدود طریقہ جس سے آپ کے پتروں کو شکتی ملتی ہیں اور آپ کے پتر پرسند نہ ہوتے ہیں وہ ہے کہ جب گائے کو ایک گائے جب آیا آپ پہ ہیں تو ایک گڑھ کی ڈلی آٹے کی لوئی ہوتی ہے آٹہ جب وہ گونتے ہیں تو لوئی بن جاتے ہیں دو لوئی اس میں آٹھ گوڑ کی ڈلی ڈال کے اور اس گڑھ کی ڈوڑ گوڑ کی ڈلی میں تھوڑا سا گھی لگا کے آپ اگر اپنے پتروں کا نام لے کے گائے کو کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کے پتر جو ہے وہ پرسند نہ ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ گو ماتا میں سمجھتے دیوی دیوتاوں کا آواز ہوتا ہے تو اس سے گو ماتا جو اپائے کرنے سے آپ کے پتر بھی پرسند ہوتے ہیں اور سمجھتے دیوی دیوتا بھی پرسند ہوتے ہیں تو جب آپ اپنے عشت کی پوجا کرتے ہیں تو آپ کے عشت پر بہت زیادہ بہت جلدی کرپا کرتے ہیں تو مجاشہ ہے یہ طریقے میں نے آپ کو بتائی ہیں پانچ طریقے ان سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ آپ پتروں کو کیسے سکتے شالی بنا سکتے بلوان بنا سکتے بھاگی بابا بولیناس سے میں بنتی کرتا ہوں کہ وہ آپ پر اپنی کرپا کریں آپ کے گھر پر ایوار پکرپا کریں اور ہم ملتے ہیں ایک نئے جانکارک ساتھ تب تک کے لئے امنا مشیوائے امنا مشیوائے امنا مشیوائے